فرنڈز گلیکسی ایس ٹین سیریز کی سکسس کے بعد سیمسنگ اس وقت ٹوٹلی طور پر فوکس کر رہا ہے گلیکسی نوٹ ٹین کیوں پر آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سیمسنگ گلیکسی نوٹ ٹین کے بارے میں جو نیوز اور رومرز آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں یعنی کہ سیمسنگ گلیکسی نوٹ ٹین کیسا ہوگا تو ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیئے تو فرنڈز آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو سیمسنگ گلیکسی ایس سیریز ہوتی ہے اور سیمسنگ گلیکسی نوٹ سیریز ہوتی ہے اس کے درمیان اتنے کوئی بڑا میجر ڈیفرنس نہیں ہوتا نورملی ہمیں نوٹ سیریز کے اندر وہی سپیسیفکیشنز ملتی ہیں جو کہ گلیکسی ایس سیریز کے اندر ملتی ہیں کیونکہ جو ایس سیریز کے فونز ہوتے ہیں وہ پہلے آتے ہیں اور نوٹ سیریز کے جو فونز ہوتے ہیں وہ سال میں بعد کے اندر آتے ہیں اگر ہم لوگ یہاں پر بات کریں سیمسنگ گلیکسی نوٹ ٹین کے بارے میں تو اس کے اندر بھی ہمیں جو سپیسیفکیشنز ملیں گی وہ تقریباً وہی ملیں گی جو گلیکسی ایس ٹین کے اندر ملی تھی اب یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو اس طفعہ نیوز جی آرہی ہے کہ سیمسنگ گلیکسی نوڈ ٹین کے بھی ہمیں دو موڈلز ایک کو ملیں گے ایک تو سمپل والا موڈل ہوگا جبکہ جو دوسرا موڈل ہوگا وہ گلیکسی نوڈ ٹین پرو ہوگا اب ان کی سپیسیفکیشنز اور ڈیزائن کے اگر ہم لوگ بات کریں تو کچھ دنوں تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جو نو ٹین ہوگا اس کے اندر سیمسنگ جو ڈسپلی کا ڈیزائن یوز کرے گا وہ سیم وہی ایس ٹین والا یوز کرے گا یعنی کہ پنچ ہول والا ڈیزائن یوز کرے گا لیکن جب سے سیمسنگ نے گلیکسی اے ایٹی کو لانچ کیا ہے اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیونی بن گیا کہ سیمسنگ کون سا ڈیزائن یوز کرنے والا ہے کیونکہ سیمسنگ گلیکسی اے ایٹی کے اندر سیمسنگ نے جو ہمیں کیمرہ کا سیٹ اپ دیا ہے اس کے اندر ہمیں فلپ والا اور روٹیٹنگ والا کیمرہ ملتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی رومرز آ رہے ہیں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ والا ڈیزائن ہو سکتا ہے سیمسنگ کیمرہ کے لیے یوز کرے دیکھیں فرنڈ مجھے نہیں لگتا کہ سیمسنگ گلیکسی اے ایٹی والا ڈیزائن یوز کرے گا اس کی ریزن وہ یہ ہے کہ سیمسنگ کا جو نوٹ سیریز کے فونز ہوتے ہیں وہ فلیکشپ لیبل کے ہوتے ہیں کافی زیادہ ورڈ وائڈ ان کی سیلنگ ہوتی ہے اب یہ جو اے ایٹی والا ڈیزائن سیمسنگ نے اس کو پہلی دفعہ یوز کیا ہے ابھی یہ جو فون ہے گلیکسی اے ایٹی پبلک کے لیے اس کو آویلبل بھی نہیں ہے سیمسنگ کو بہت زیادہ جل لانچ کرنے والا ہے لیکن سیمسنگ نے اس کو انٹروڈوز کروا دیا لیکن اس کے بارے میں جو یوزر ایکسپیرینس ہے سیمسنگ کے پاس اتنا زیادہ اس کے اوپر ٹرسٹ وہ آویلبل نہیں ہے کیونکہ ابھی تک یہ جو فون ہے یہ پبلک کے پاس نہیں گیا یہ جو کیمرہ کا ڈیزائن اس کے اندر کون سے فالٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی یہ ڈیزائن جو ہے اتنا زیادہ ایکوریٹ ہے بھی یا پھر نہیں ہے کیونکہ جو سیمسنگ نے اپنی پوری ریسرچ کی ہوگی وہ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کی ہوگی لیکن جو پبلک کے یوز کا پورا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ سیمسنگ کے پاس ابھی اویلبل نہیں ہے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جو ہمیں ڈسپلی کا ڈیزائن ملے گا سیمسنگ گلیکسی نو ٹین کے اندر وہ سیم وہی ملے گا پنچ ہول والا کیونکہ جو پنچ ہول والا ڈیزائن تھا اس کے اوپر بھی سیمسنگ نے کافی زیادہ کوشش کی تھی کافی زیادہ ریسرچ اور ڈیویلپنٹ کی تھی اس کے بعد ہی سیمسنگ نے اس کو تیار کیا تھا اور یہ جو ڈیزائن کافی زیادہ فیمیس ہے سیمسنگ کا یہ سکسیسفل ڈیزائن ہے پنچ ہول والا تو سیمسنگ گلیکسی نو ٹین کے اندر اسی کو یوز کرنے والا اے ایٹی والا جو ڈسپلی کا ڈیزائن ہے جو پورا انفینٹری ڈسپلی ہے اور جو کیمرہ کا سیٹ اپ ہے مجھے نہیں لگتا کہ نو ٹین کے اندر میں اس سال دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا کہ اگلے سال سیمسنگ اس کو یوز کر لے اس کے علاوہ سیمسنگ گلیکسی اے ایٹی کو پر میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی اس ویڈیو کے لینک آپ کو اس ویڈیو کے انڈ کو پر مل جائے گا وہ ویڈیو بھی آپ لوگ لازمی طور پر دیکھ لیجئے کافی زیادہ انٹرسٹنگ فون ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں بیک سائٹ کو پر کیمرہ کی اس طرح سیمسنگ گلیکسی نو ٹین کے دو میں موٹرز ریکھنے کو ملیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ سیم اس کے اندر کوئی اتنی بڑی رومر نہیں ہے یہ ایک چیز کافی تک ٹھیک ہے کہ جو ہمیں سیمپل والا نو ٹین ملے گا اس کی بیک سائٹ کو پر میں ٹرپل کیمرہ کا سیٹ اپ ملے گا وہی سیم کیمرہ کا سیٹ اپ ہوگا جو کہ اس ٹین سیمپل کی بیک سائٹ کے اوپر ہے اس کے علاوہ جو نو ٹین پرو ہوگا اس کی بیک سائٹ کے اوپر میں جو چار کیمرے ملیں گے وہی اگزیکٹلی طور پر ملیں گے جو کہ گلیکسی اس ٹین پلس 5G ویرینٹ کے بیک سائٹ کے اوپر ہیں اب ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں بیٹری کے ریلیٹڈ بیٹری کے ریلیٹڈ کافی زیادہ ایک انٹرسٹنگ رومر سامنے آ رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ نو ٹین کے اندر ہمیں جو بیٹری ملے گی وہ لیتھین آئین بیٹری نہیں ہوگی جو نورمل ہمیں بیٹریز دیکھنا کو ملتی ہیں سمارٹ فونز کے اندر یہاں پر جو سیمپل سیکنگ بیٹری یوز کرنے والا وہ گری فائن بیٹری ہوگی اب اگر آپ لوگوں کو گری فائن بیٹری کا نہیں پتا اس کے اندر میں جو سپیشل فیچرز ملتے ہیں ایز کمپیرڈ ٹو نورمل بیٹری کے پہلا فیچرز ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر میں زیادہ کپیسٹی کی بیٹری کو سٹور کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر ہم لوگ تقریباً پچاس گناہ زیادہ پاور کو سٹور کر سکتے ہیں یہ ہمیں اس کے اندر زیادہ فائدہ ملتا ہے دوسرا فائدہ اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کی جو چارجنگ کپیسٹی ہوتی ہے وہ تقریباً پانچ گناہ زیادہ تیز ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو ہمیں جو لیتھن آئین بیٹریز دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہمیں ان کا فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کے جو ایکسپلور دینے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اب یہ جو تکنولوجیاں اتنی زیادہ سیمپل نہیں ہیں اس کے اندر ہمیں کافی زیادہ ڈرابیکس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ زیادہ دے تک اپنی بیٹری کو سٹور نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ پاور ہوتے اس کو سٹور زیادہ دے تک نہیں کر سکتے دوسرا مسئلہ اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو گریفائن بیٹریز ہوتے ہیں ان کی جو لائف اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوتی تو اگر سیمپسنگ نے یہ دو مسئلے ان کو سول کر لیا ہوا تب ہی سیمسنگ کیا کرے گا کہ یہ جو گریفائن بیٹریز ہے نوڈ ٹین کے اندر وہ لگا دے گا اگر ہم لوگ یہاں پر اوورال بات کریں تو سیمسنگ اس طرح نوڈ ٹین کے اندر کوئی اتنے بڑے چینجز نہیں کرے گا ہمیں جو اپگریڈیشن ہے وہی دیکھنے کو ملے گی ڈسپلی کا ڈیزائن اگزیکٹری طور پر سیم ہوگا اگر دو موڈلز ہوتی ہیں تو ان کے اندر میں سپیسیفکیشن جو ملے گی ایس ٹین سیمپل والی ملے گی اور پرو موڈل کے اندر میں ایس ٹین پلس والی دیکھنے کو ملے گی جو لانچ ڈیٹ ہے وہ سپتمبر یا پھر اگوست کے اندر سیمسنگ اس کو لانچ کرنے والا ہے اور جو پرائز کہی جاری وہ ہوگی تقریباً ایک ہزار ڈالر سیمپل والے نوڈ ٹین کی ہوگی اور پرو والے جو ہوگی اس کے اندر میں فائی جی بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو پرو والا موڈل ہوگا وہ سیمسنگ اس کو فائی جی کے لیے ہی ڈیزائن کر رہا ہے اس کے اندر میں زیادہ بڑی بیٹری ملے گی زیادہ بڑی بڑی سپیسیفکیشنز ملے گی ریم اور سٹوریج کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو کہا یہ جارہا ہے کہ ہمیں ریم کا بارہ جی بی کا بھی اپشن اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا سٹوریج کا ون ٹیرابائٹ کا اپشن ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا پروسیسر کے اندر وہی ہے میں سنیپ ڈرائگن 855 کا پروسیسر ملے گا امریکہ اور کینیڈا کے اندر وہی سنیپ ڈرائگن پروسیسر ہوگا جبکہ دوسرے ریجنز کے اندر وہی ہے میں اگزین اس 9820 دیکھنے کو ملے گا تو فرنڈ یہی ساری سپیسیفکیشنز سامنے آ رہی ہیں ابھی تک سیمسنگ نے کسی بھی چیز کو کوئی ٹیزر وغیرہ تو آیا نہیں ہے لیکن یہ کافیت تک ٹھیک ہوگی کیونکہ جو نیوز لیکس اور رومرز ہوتے ہیں وہ اکثر ٹھیک ہی ہوتے ہیں اور یہ جو نیوز لیکس اور رومرز آ رہے ہیں ساری یہ ٹرسٹیڈ سورسز سے آ رہے ہیں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کوئی ہمیں میجر ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملے گا جو ڈسپلی کا ڈیزائن ہوگا وہ بھی سیم ہوگا جو گلیکسی اے ایٹی والا کیمرہ کا سیٹ اپ ہے سیمسنگ آئی تھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو یوز کرے گا ہو سکتا ہے یوز کر لے لیکن جو مجھے پرسنل نہیں لگتا وہ یہی لگتا کہ جو ایس ٹین پلس والا ڈیزائن ہے فرنٹ کو پر میں جو پنچ ہوالا وہی دیکھنے کو ملے گا فرنٹ اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا جیسے ہی ابھی کوئی مزید نیوز لیکس اور رومرز سامنے آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے نیچے کمنٹس کے اندر آپ لوگ لازمی بتائیے گا کہ سیمسنگ کو نوٹ ٹین کے اندر وہ جو گلیکسی اے ایٹی والا ڈیزائن اسی سال یوز کرنا چاہیے یا پھر اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں جو پبلک اپنین ہے جو پبلک ایکسپیرینس پبلک یوسیج کا ایکسپیرینس سامسنگ کے پاس وہ اویلبل ہو تب بھی سامسنگ اس کو نوٹ ٹین کے اندر لگائے نیچے کمنٹس کے اندر آپ لوگ لازمی بتائیے گا ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کا کوئی کوئی سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اس سے پہلے اگر آپ نے بھی لیکن میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے